اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز دعا ہے میری آپ خوش رہیں آباد رہیں اللہ آپ کی ہر پرشانی دور کریں اور آپ کی رسک میں اضافہ کریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ڈائے کا ایک نیو ڈیزائن جو کہ بہت خوبصورت ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیں اچھا جی یہ میں نے لیا ہے دوبٹا اس کا جو سٹف ہے وہ تھوڑا سا لیلن ٹائپ کا سٹف ہے سوتی میں ہی آتا ہے لیلن بھی اس پہ میں جو ڈیزائن بنانے لگے ہوں وہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اور آپ گھر پر بیٹھ کر اپنا خوبصورت سا دوبٹا خود تیار کریں اس ڈیزائن کو چنڑری سٹائل کہا جاتا ہے آپ اس کو چنڑری بھی کہہ سکتے ہیں میں ابھی جسٹ آپ کو ایک سٹائل بتانے کے لیے اتنا لے رہی ہوں کہ بس وہ تھوڑا سا بڑا سائز ہم لیں گے ہم بہت چھوٹا چھوٹا سائز نہیں لیں گے بسکلی یہ بہت چھوٹا سائز بنتا ہے لیکن ابھی میں جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں یہ تھوڑا بڑا سائز بناوں گی دوبٹے کے چاروں طرف سے آپ نے جو بورڈر لائن نکالنی ہے وہ پانچ پانچ انچ کی نکالنی ہے یہ میں نے ایک ڈوٹ لگایا ہے پانچ انچ پہ جو چاروں طرف سے آپ نے بورڈر چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے چھے چھے انچز کے نشان لگا لینے ہیں جو کہ آپ کے پورے دوبٹے پر آئیں گے ابھی میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے یہ دوبٹا سکس سکس انچز کے میں نشان لگا رہی ہوں جو آپ نے بورڈر رکھنا ہے وہ آپ نے 5 انچ کا ہی رکھنا ہے لیکن جو آپ نے چندی کے لیے نشان لگانے وہ چھے چھے انچ کے ہی لگانے ہیں اب ایدھر سے آپ نے لیفٹ پر بھی چھے انچ کا لگانے ہیں اور یعنی کہ ایک سکوئر باکس ٹائپ پہ آپ نے بنا لینا ہے سارے چھے چھے انچ کا ہی سائز ہو گا یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اس لئے آپ اس کو ضرور اپلائے کریں آپ اس کو شرٹ پر بھی بنا سکتے ہیں آپ اس پہ جسٹ سلیوز بھی بنا سکتے ہیں ٹراؤزر بنا سکتے ہیں سمپل شرٹ کے ساتھ اور مزی کی بات کہ اگر آپ دوبٹا بناتے ہیں تو ساتھ آپ سمپل ڈریس پہنے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایسے ہم نے پورے دوبٹے پر نشان لگا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے دوبٹا کھول کر بھی آپ اس کے پوری دوبٹے پر نشان لگا لیں ڈبل فورڈ میں نے اس لئے کیا تھا تاکہ آپ کو ویڈیو میں نظر آسکے اس لئے آپ نے اپنے دوبٹے کو پورا کھول کر رکھنا ہے کہیں ایزی جگہ پر ٹیبل پر رکھ لیں فرش پر رکھ لیں کہیں پر بھی رکھ کے آپ اس کے نشان ایک ہی بار لگا لیں آپ کو آسانی ہو جائے گی آج کل دوبارہ سے بہت ان ہو رہا ہے برینڈڈ ڈریس کے ساتھ تو چنڈری بہت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشینی ڈائے ہوتا ہے اگر تو آپ چھوٹی چنڈری بانتے ہیں تو آپ کو چھوٹا تھریڈ یوز کرنا ہے اگر آپ کو بڑی چنڈری بانتے ہیں تو آپ کو یہ موٹے والا تھریڈ یوز کرنا پڑے گا اچھا جو ہم نے ڈاٹڈ لگائے تھے آپ نے اس ڈاٹ کو پکڑنا ہے ایسے پکڑ کے اگر تو آپ اتنی سی چنڈری بانتے ہیں تو آپ نے یہ چھوٹا تھاگا یوز کرنا ہے ابھی میں دو انچ کا سائز لے رہی ہوں دو دو انچ کی میں چنڈری باند رہی ہوں اس کو تھوڑا سا میں فولڈ کروں گی اور پھر تھریڈ کی مدد سے اس کو باندوں گی سٹارٹ میں آپ نے تھریڈ ٹائٹ باندنا ہے تاکہ کلر بلکل بھی اس طرف نہ آسکے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ حصہ بلکل وائٹ رہے تو آپ نے تھریڈ کو بہت ہی زیادہ جتنا آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اتنا ٹائٹ باندیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلر بیچ میں ہلکا ہلکا شیڈ آئے تو آپ اس کو بیچ میں تھوڑا سا گیپ دے کہ تھوڑا لوس بھی کر سکتے ہیں ایسے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بند کرنا ہے اور اوپر سے تقریباً آدھا انچ یا آپ اپنے اندازے کے مطابق ایک چھوٹا سا حصہ چھوڑ دیں کیونکہ اس پہ جب کلر آتا ہے اور بیچ میں وائٹ رہتا ہے اور پھر بیس پہ کلر آتا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے واپس دھاگے کو پیچھے لے کے جا کے ایک گیرہ باندھ لیں تاکہ یہ دھاگہ پکا ہو جائے اور کھلے بھی نہ کیونکہ گرم پانی میں ڈلنے سے دھاگہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے دھوڑٹے کو میں نے سارا بائنڈ کر لیا ہے سارے میں نے باندھ لیا ہے آلموسٹ آپ اپنی فنگر کا سائز بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی فنگر پر دیکھ لیں کہ دو انچ کہاں سے آتا ہے تاکہ آپ کو بار بار انچ سٹیپ کی ضرورت نہ پڑے آپ اپنی فنگر سے سائز لیں اور پھر اس کو باندھتے رہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پورا دھوڑٹا باندھ لیا ہے دیکھنے میں تھوڑا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے ایزی ہے مزا آتا ہے جب آپ یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ انٹرسٹ لے کے کرتے ہیں تو پھر آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور یہ چیز بڑی خوبصورت بنے گی اس لئے پلیز میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ بن کیا رہا ہے تھوڑا تھوڑا دھاگا اپنے ساتھ ضرور چھوڑنا ہے تاکہ کھولنے میں آسانی ہو سکے یہ دیکھیں جی پورا دھوڑٹا ہمارا بند ہو چکا ہے کتنا بڑا دھوڑٹا تھا اور یہ کتنا چھوٹا سا ہو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ دوبارہ سے اتنے ہی سائز میں آ جائے گا ابھی ہم نے اس کو کلر کرنا ہے جہاں جہاں دھاگا ہے وہاں پہ کوئی کلر نہیں آئے گا جس بیس پہ کلر آئے گا بیک سے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کچھ اس طرح سا ہو چکا ہے جو یہ کپڑا بیچ میں بچ گیا ہے اس پہ صرف کلر آئے گا باقی ہماری چنڈری بہت ہی خوبصورت تیار ہوگی میتھڈ وہی ہے کہ آپ اس کو پہلے گیلا کر لیں اچھے دریقے سے گیلا کر کے اس میں سے آپ پانی نکال لیں پانی میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اتنا پانی لیں میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ اتنا پانی لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی چیز ہے وہ اچھی طرح ڈپ ہو سکے نمک کی چمچ آپ بھر کے ڈال دیں اس میں کیونکہ نمک سے ہی رنگ پکا ہوتا ہے اور آپ اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے وہ اتنا رنگ آپ کی شرٹ پہ آپ کی دوبٹے پہ پکا رنگ آئے گا کلر میں نے میرون لیا ہے وائٹ اور میرون کا کمبینیشن کرنے والی ہوں اس لیے آپ ضرور دیکھیں کہ یہ کیسا لگ رہے ابھی تو میں آدھی چمچ ڈال رہی ہوں میرون میں بھی لائٹ اور ڈارک شیڈ آتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ لائٹ بنانا چاہتے ہیں تو لائٹ بنائیں اگر آپ ڈارک بنانا چاہتے ہیں تو ڈارک بنائیں ابھی یہ فریش میرون کلر نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی لائٹ ٹون میں جا رہا ہے آپ کو ویڈیو میں پنک لگ رہا ہوگا ویسے یہ پنک ہے نہیں آدھی چمچ ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی ٹون جونسی ہے وہ ڈارک ہو چکی ہے آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا مجھے کرنا ہے ڈارک کلر اس وجہ سے یہ میں سارا کلر یوز کروں گی اور جتنا کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ایک دھوٹے کے لئے بہت ہوتا ہے اگر آپ مزید ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں سے کلر لیں گے یا جہاں سے کلر لیتے ہیں یا جہاں سے کرواتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں مزید ڈارک کلر چاہیے دھوٹے کو میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے اس کو میں پکاؤں گی کافی دیر یہ اُبلے گا اس کے بیچ میں دھوٹا اچھا پیچھے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ایک بار ڈسکس کی تھی اس کا ریسپونس مجھے کافی اچھا مل رہا ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں بہت جلدی میں کلرز ارینج کروں گی کیونکہ یہ کلرز آسانی سے ملنا بہت مشکل بھی ہیں لیکن اگر آپ کو ایگزیکٹ ایڈریس پتا چل جائے تو آپ یہ کلرز لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہوں میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی کہ آپ کلر آن لائن یا آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں وہاں پہ جا کے آپ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے کلرز ضرور ارینج کروں گی آپ اپنے گھر میں ضرور یہ کام کریں ایک تو انٹرسٹڈ ہے اور دوسرا آپ پرانے ڈریسز کو رینیو کر سکتے ہیں آپ اپنے دوبٹے اچھے اچھے خود ڈائے کر سکتے ہیں اس لئے مزید آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کلر پروائیڈ کروں تو آپ مجھے مزید بتائیے مزید لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اچھے جی کلر ہو چکا ہے اب میں اس کو تھنڈے پانی میں سے نکال رہی ہوں تھنڈے پانی میں اس لئے رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ایکسٹرا کلر ہے یہ اس میں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ کے دوبٹے کا یہ شرٹ کا کلر بلکل بھی نہیں نکلتا دوبٹہ میں نے ڈرائر کیا ہے تاکہ میں جلدی جلدی ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کیا چیز بنی ہے اچھے یہ جو چنڈری ہے یہ فلڈ ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے کھولنی ہے اس کو گیلا گیلا بلکل بھی نہیں کھولنا اب آپ اس کے دھاگے کھولنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی ہی خوبصورت چیز بنی ہے دوبٹہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے سارے دھاگے ری موف کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ پہلے دوبٹہ بلکل اس کی بیس وائٹ تھی اور اب اس کو دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے ہلکی ہلکی بیچ میں جو چنڈری محرون سی ہو گئی ہے اور ڈاٹیڈ آ رہے ہیں محرون باقی سائڈوں پر وائٹ ہو چکا ہے لیکن یہ ایک بڑا پیاری سی خوبصورت سی چیز بنی ہے اگر آپ چھوٹی بناتے ہیں تو وہ اس سے بھی پیاری لگتی ہے اس سے بھی مزید بڑی بن سکتی ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی